مہانے والوں کی اب واقی ہو واردار یا بھندے پہ جھول رہی ہو لاش آمدن سے زائد اساسے بنانے کا کیس وزیر خزانہ عساق دار پر فرد جرم آئد کر دی گئی عساق دار کا صحت جرم سے انکار میں بے گناہ ہوں میرے اساسے میری آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں الزامات کا دفع کروں گا عساق دار کا عدالت میں بیان انتصاب عدالت کا نیب کو الزامات ثابت کرنے کا حکم شفاف ٹرائل سے متعلق خدشات کی درخواست خارج عساق دار کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر نیب پروسیکیوٹر کی عساق دار کی استثناء درخواست کی مخالفت سماعت چار اکتوبر تک ملتوی عدالت نے دو بینک افسروں کو بطارے گواہان طلب کر لیا جے آئی ٹی میمبران کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اپنی نویت کا انوکھا کیس بند کمرہ سناب کیوں وزیرا اور مشیر کمرے عدالت میں رہے لیکن صحافیوں کو داخلے سے روک دیا گیا اندر کیا ہوتا رہا میڈیا لائم رہا وہ کلا دروازہ پھلانگ کر آہاتے عدالت میں داخل ہو گئے رہنما پیپلز پارٹی شری رحمان کا کہنا ہے کہ کیس کی اس طرح کاروائی افسوسناک ہے حقائق عوام سے چھپانے کوشش کی گئی رہنما تحریک انصاف نئی ملحق کہتے ہیں ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ہے اس آگڈار میں معیشت کا بیڑا غرق کیا شیخ رشید کہتے ہیں اس آگڈار اس وقت سب سے گہرے پانی میں ہیں وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلا کا کہنا ہے ملک کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اس آگڈار پر لگے الزمات مزاق وزیر مملک تاریخ فضل چودری کا کہنا ہے ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں اس آگڈار کی استعداد کو سنا ہی نہیں گیا نواز شریف کے پھر عدلیہ پر تنقیب کہتے ہیں عدالت میں نیپ کا کنٹرول سمحل لیا جانتا ہوں کس جرم کس سزا بھی جا رہی ہے فیصلہ آئینی اور قانونی ماہرین نے نہیں مانا میں کیسے مان لوں وزیر اعلیٰ پنجاب لندن سے وطن واپس پہنچ گئے شہباز شریف ایمریٹس ایر کی پرواز چھے سو چوبیس کے ذریعے لاہر پہنچے الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ بارہ اکتوبر تک مواخر ہائی کورٹ میں ہمارے دائرہ کار کو بھی چالنج کیا گیا اگر ہائی کورٹ کیارہ اکتوبر تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو بارہ اکتوبر کو ہم فیصلہ سنا دیں گے چیف الیکشن کمیشنر کے ریمارکس وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ جنگ کے ذریعے افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا افغان رہنما اپنے مفادات کے لیے کشید گیت جاری رکھنا چاہتے ہیں بھارت میں چھاسٹ دیشتگر تنظیمیں ہیں خواج آصف کا نیو یورک میں ایشن سوسائٹی کی تقریب سے خطاب جسٹس منصور علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس برقرار رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی صافی ججز سے مشاورت مکمل سپریم کورٹ میں خالی آسامی پر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نور محمد مسکان زئی کو تائنات کیا جانے کا امکان آپریشن ردل پسات کے تحت کاروائیاں جاری خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامت اسلحہ میں راکٹس ایس ایم جی دستی بوم بھارودی سرنگے اور بڑی تعداد میں گولیاں شامل اسلام عباد میں چھ ہزار بلوک مشکوط شناختی کار کا معاملہ چونی فو نیوز نے آواز اٹھائی تو انتظامیاں حرکت میں آئی ایک بار پھر تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئے چار سدہ میں سکول ٹیچر کا طالب علم پر بہمانہ تشدد بچے کی ناک کی ہڈی توڑ ڈالی والدین کی شکایت پر پرنسپل کی دھمکیاں پشاور میں کسٹم زہلکاروں نے گاڑی سے 18 کلو منشیات برامت کر لی ایک ملزم گریتار لاہار ائرپورٹ پر ناکوٹیکس فورس کا ایکشن لندن جانے والے مسافر سے دو کلو ہیروین برامت دو کلو ہیروین برامت شہر بھر میں جلو سے گہوارے شہزاد علی ازگر برامت ہوں گے لنگر میں دودھ کی نیاز تقسیم ہوگی اور شہادت علی ازگر کو یاد کیا جائے گا ٹیسٹ کرکٹ میں سرپراز احمد کا پہلا انتہان پاکسٹر لنکا سیریز اس کا پہلا ٹیسٹ مارکہ کل سے ابودہبی میں شروع ہوگا عثمان صلاح الدین اور حارس سحیل کو ٹیسٹ کیپ ملنے کا امکان سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت شاہی فرمان جاری خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوں گے امریکہ کا سعودی عرب کے اس اقدام کا خیر مکتب شمالی کوریا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے امریکی صادر کی دھمکی ڈانلڈ رم کہتے ہیں جنگ سے بڑی تباہی آئے گی لڑائی سے بچنا چاہتے ہیں موسکو میں رنگا رنگ انٹری نیشنل سرکر آف لائٹ فیسٹی